اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے میں بہاول پر میں یورولوجسٹ سیکسالوجسٹ اور انفرٹریٹی ایکسپرٹ کے طور پر گزشتہ بیس سال سے میڈیکل کی پریکٹس کر رہا ہوں آج ہم نے ایک انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر ڈسکیشن کرنی ہے اور وہ ہے ویری کوسیل ویری کوسیل کیا ہے انفرٹریٹی کے اوپر اس کے کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں کتنے اس کے گریڈز ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اور اس سے ہم کیسے بج سکتے ہیں بہت سارے انفرٹائل کپل میرے پاس آتے ہیں اور جب ہم دونوں میاں بی بی کو ایویلویٹ کرتے ہیں اور مین کاز ان کے اندر اگر میل انفرٹریٹی ہے ان کے سیمن کے اندر پرابلم ہوتا ہے یا موٹیلیٹی کا ایشو ہوتا ہے یا ٹوٹل کاؤنٹ کا ایشو ہوتا ہے ہم ان کی پوری انفرٹریٹی پروفائل کراتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مرد کو ویری کوسیل ہے اب ویری کوسیل کیا ہے جس طرح کوئی بھی جسم کا آرگن ہے اس میں بلڈ سپلائی کے دو اس کے اندر چیزیں ہیں ایک اس میں آرٹریز ہوتی ہیں ایک ان میں وینز ہوتی ہیں جو آرٹریز ہیں وہ خون لے کے آتی ہیں اور جو وینز ہیں وہ وہاں سے خون لے کے واپس دل کی طرف جاتی ہیں انسان کے جو ٹیسٹیز ہیں ان کے اندر جو وینز ہوتی ہیں تو وہ وینز بعض اوقات پھول جاتی ہیں ہر وینز کے اندر والو ہوتا ہے جو کہ خون کو جانے دیتا ہے واپس نہیں آنے دیتا اگر یہ ٹیسٹیکولر وینز ان کے والوز کے اندر پرابلم ہو جائے تو اس وینز کے اندر بلڈ سٹے کرتا ہے بلڈ زیادہ جب سٹے کرے گا تو اس کی وجہ سے وہ وینز پھول جائیں گی اور ہمیں فیل ہوگا ٹیسٹیز کے اندر جیسے کہ اس کے اندر سویلنگ ہوئی ہے یا ایک بیگ آف ورمز کی طرح ہمیں موٹی وینز فیل ہوں گی ڈرائگنگ پین ہوتا ہے کھچاؤ پڑتا ہے پین زیادہ بھی ہو سکتا ہے خصوصاں کھڑے ہونے میں یا چلنے میں پین زیادہ ہوتا ہے تو یہ ویریکو سیلز ایکچولی ٹارچوس وینز ہیں خون کی وہ نالیاں جو پھول جاتی ہیں ان کو ہم ویریکو سیل کہتے ہیں اور یہ ٹیسٹیز میں فیل ہوں اور موسٹلی یہ لیفٹ ٹیسٹیز میں ہوتی ہیں لیفٹ ٹیسٹیز کے اندر اس کے ریکرنس اور بار بار ہوتا ہونا یہ زیادہ ہے اگر کسی کو دونوں طرف ہوں اور رائٹ سائیڈ کے اوپر ہوں اور لیفٹ سائیڈ پہ نہ ہوں تو پھر ایسے پیشنٹس کا ہم الٹراسانڈ مست کراتے ہیں کیونکہ پھر شک ہوتا ہے سسپیشن ہوتا ہے کہ اگر رائٹ سائیڈ کے اوپر وینز پھولی ہوئی ہیں تو کوئی ٹیومر یا کوئی کینسر والی رسولی نہ ہو موسٹلی یہ لیفٹ سائیڈ کے اوپر ہوتی ہیں اب اس کے کتنے گریڈز ہیں ویریکو سیلز کے اس میں تین قسم کے گریڈ ہیں گریڈ ون ہے ٹو ہے اور تھری ہے گریڈ ون ویریکو سیل اس طرح ہوتی ہے کہ فیل ہی نہیں ہوتی اور پین بھی زیادہ نہیں ہوتا لیکن اگر سانس کو بند کروا کے زور لگوایا جائے جس کو ہم ویل سیل ویر مینیور کہتے ہیں تو جب سانس ناک مو بند کر کے زور لگایا جاتا ہے پیٹ کے اوپر تو اس کے بعد وہ وینز پھول جاتی ہیں یا پھولی ہوئی فیل ہوتی ہیں اور اس کو ایک فیزیشن ہی ایسیس کر سکتا ہے یہ گریڈ ون ہے اب گریڈ ٹو یہ ہے کہ اس میں بھی بظاہر ویزیبل نہیں ہوتی ہیں وینز فیل نہیں ہوتی لیکن ویڈاوڈ والسلویل آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں یہ گریڈ ٹو ہے اور گریڈ ٹی جو ہے یہ سویر گریڈ ہے اس میں ویڈاوڈ اینی والسلویل ویزیبل ہوتی ہیں وینز اور اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے اب اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے مردانہ فرٹیلیٹی کے اوپر کیا نقصان ہو سکتا ہے تو مور دین تھرٹی پرشنٹ لوگوں میں جو ایس تینو سپرمیا ہے یعنی کہ سپرم کاؤنٹ کی موڈیلیٹی اگر کم ہے تو اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے اور کچھ لوگوں میں اولیگو سپرمیا یعنی مور دین ٹوئنٹی پرشنٹ لوگوں میں جو سپرم کی ٹوٹل کاؤنٹ کم ہے جس کو ہم اولیگو سپرمیا کہتے ہیں وہ اس ویڈاوڈ اینی والسلویل کی وجہ سے ہو جاتا ہے لانگ سٹیننگ کیس ہو بہت عرصے سے چھ سات سال آٹھ سال تک یہ گریڈ تھری ویڈاوڈ اینی والسلویل رہے تو اس سائٹ کی ٹیسٹیز کا سائز بھی چھوٹا ہو سکتا ہے اور مین انفیڈریٹی کی مین کاظ ہے اب اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے کسی بھی دوائی سے اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا ہے اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ صرف اور صرف سرجری ہے یہ اگر پہلے گریڈ میں یا دوسرے گریڈ میں پیشنٹ آ جائے تو ہم کچھ ان کو پریونٹیو میئرز بتاتے ہیں کہ اس پریونٹیو میئرز سے آپ اپنے پین کو کم کر سکتے ہیں اس کو زیادہ بڑھنے سے روک سکتے ہیں اس میں موسٹلی سکروٹل سپورٹ ہوتی ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ جب اگر زیادہ دیر تک کام کرنا پڑے تو کوشش کریں کہ انڈر ویئر پہن کے رکھیں یا سکروٹل سپورٹ جس سے ان کے سکروٹم کو ان کے ان خسیوں کی تھیلی کو سپورٹ ملتی رہے اور یہ ہینگنگ ان میں ایفیکٹ نہ ہو جس کی وجہ سے یہ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ کچھ ان کو ہم بتاتے ہیں کہ سکروٹل سپورٹ یوز کریں ہر چار گھنٹے کے بعد تھوڑی دیر ریسٹ کریں لیٹ جائیں سو جائیں تاکہ بلڈ سپلائیز زیادہ دیتا ہے دیر تک پولنگ آف بلڈ اس کے اندر نہ ہو اب اس میں سرجریز کس ٹائپ کی ہوتی ہیں اس میں کچھ انویسیو سرجریز ہیں کچھ منیمل انویسیو سرجریز ہیں انویسیو سرجریز یہ ہے کہ اوپن کر کے سرجریز کی جاتی ہے اور اس وین کو ٹائی کر دیا جاتا ہے اس کو باند دیا جاتا ہے اور اس کو الہدہ کر دیا جاتا ہے اوپن طریقے سے بھی ہوتا ہے اور اس کو مایکرو سرجریز کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے بہت فائن قسم کی اس میں ٹولز یوز کیا جاتے ہیں اور اس کی بہت کاسٹ لی جاتی ہے حالانکہ اگر اوپن سرجریز بھی کرائے جائے یا مایکرو سرجریز بھی کرائے جائے دونوں کے اندر ایفی کیسی میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے صرف نشان پڑھنے کا یا کسی مطلب اس کے اوپر تھوڑا سی انفیکشن کا چانس کم ہوتا ہے نشان نہیں پڑتا لیکن سرجریز کے پیسے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اوپن سرجریز بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ اس میں جو منیمل انویسٹیب ہے اس میں یہ کرتے ہیں کہ الٹرسونو گرافی گائیڈڈ اس کے اندر وینز کی ایمبولائزیشن کر دیتے ہیں اب وینز کی ایمبولائزیشن کو عام زبان میں آپ یہ کہتے ہیں کہ وینز کے اندر ایک ایسی فوم ڈال دی جاتی ہے یا اس کے اندر ایسا ایمبولس ڈال دیا جاتا ہے جس سے وہ وین بلاغ ہو جاتی ہے اور وین کے بلاغ ہونے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا تو یہ الٹرسونو گائیڈڈ ایسے کر دیا جاتا ہے اس سے بھی وینز کے اندر یہ جو ٹوارچورسیٹی ہے یا یہ جو بڑی ہوئی ہے یہ جو پھولا پن ہے یہ ختم ہو جاتا ہے اور ویریکو سیل ٹریٹ ہو جاتی ہے اب آفٹر ٹریٹمنٹ یہ مور دین ٹین پرسنٹ لوگوں میں امپروومنٹ آ جاتی ہے سیمن انیلیسس کے اوپر تین مہینے کے بعد ہم دوبارہ سیمن انیلیسس کراتے ہیں تین مہینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ٹین پرسنٹ ٹین ٹو ففٹین پرسنٹ لوگوں کے اندر سیمن کوالیٹی امپروو ہو جاتی ہے ان کا علیگو سپرمیا بہتر ہو جاتا ہے یا ان کا ایس تینو سپرمیا یعنی موٹیلیٹی کا ایشو ہے وہ کافی حد تک ریزالو ہو جاتا ہے لیکن یہ ٹین ٹو ففٹین پرسنٹ لوگوں میں ایسے ہوتا ہے لیکن یہ ہوپس ڈیولپ کر لینا کہ سرجری کے بعد ہنڈر پرسنٹ شورٹی ہو کے یہ بڑھے گا اس میں کوئی سرجن بھی آپ کو یہ شورٹی نہیں دے سکتا اور نہ یہ وہ کہے گا کہ اس سے آپ کی انفرڈیلیٹی ٹریٹ ہو جائے گی اس سے آپ کا سیمن انیلیسس امپروو ہو جائے گا اس سے آپ کا سیمن کوالٹی امپروو ہو جائے گا یہ ٹین ٹو ففٹین پرسنٹ لوگوں میں تو ہوتا ہے لیکن ہنڈر پرسنٹ کی شورٹی کوئی نہیں دے گا اگر تین مہینے کے بعد بھی سرجری کے بعد بھی یہ امپروومنٹ نہیں آتی تو پھر ہمیں انفرڈیلیٹی کی کیور کے لیے اس کے علاج کے لیے کچھ اور آپشنز ہم کپلز کو دیتے ہیں جس میں سپرم ایسسٹڈ ٹیکنیکز ہیں جس میں آئی او آئی ہے جس میں آئی بی ایف ہے جس میں اکسی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کپل کی کنڈیشنز کے اوپر ہم دوسرے آپشن ان کو ایڈوائز کرتے ہیں تو آج آپ کو بتانا تھا کہ یہ ویریکو سیل مردوں کی انفرڈیلیٹی کے اوپر کیا ایفیکٹ ڈال سکتی ہے اور ان کے ٹیسٹیکلز کے سائز کے اوپر بھی کس طرح اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے تینکیو ویری مچ